حضرت افتقلا زفر ملک وران زفر محمود فراشوی صاحب ملفوضات سے ہم کو محفوظ فرما رہے تھے اس کے بعد میں منتمش ہوں وفر سعداد حضرت افتقلا علامہ السید آمد وفین شاہ صاحب ترمز حالی پر سے تشریف لائیں اپنے ملفوضات سے نماز ہوں اپنے ملفوضات سے تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا اللہ تعبتو اللہ ایجاہ وبلوالدین احسانا ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایجوہ الذین آمدوا صلو علیہ وسلمو تسلیم اللہ و محمد و حالی سیدنا و مولانا محمد و حالی سیدنا و مولانا محمد و حالی و سلیم قربہ افناس میں دولت کے کاشانے میں موت دشت و در میں بحر میں گلشن میں بیرانے میں موت اتنی مشکل زندگی ہے کس قدر آسان ہے موت گلشن ہستی میں مانن دے نسی مرضا ہے موت موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی پر ہے یہ شام زندگی صبح دوان زندگی موت تجدید بزات زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں پیداری کا ایک پیدا ہے قابل صدر اکرام علمائی اکرام ناکوانان کشلحان انتہائی محترم ساتھی و بدلگو دوستو بالخصوص زینت القرآن حضرت علامہ مولانا قاری غلام صور صاحب مددل اللہ علی برادان اسلام یہ پاکیزہ روحانی نورانی ایمانی محفل پاک اس کے دو مقاصد ہیں ایک مقصد ہے عیسالِ سوا اور دوسرا مقصد ہے حصولِ سوا عیسالِ سوا کی اس مقصد میں ہو رہا ہے ہوگا اور اس پاکیزہ رفع میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سننے سنانے سے حصولِ سوا بھی ہو رہا ہے علماء اکرام کی آپ نے عظیم تقاریخ سماک فروائی ہیں اسی موضوع پر میں سوچ رہا ہوں کہ وقت بھی مختصر ہے کہاں سے بات کو شروع کروں اور کدھر کو لے جاؤں ایک طرف پھلکِ تجوید و قرآت کے عظیم آفتاد تشریف فرمائیں دوسری طرف اسی آفتاد کے فید یافتا محتاط تشریف فرمائیں اور تقریباً اکثر و بیسر علماء حفاظ و عائمہ اسی آفتاد کے فید یافتا تشریف فرمائیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی عظیم ملتِ اسلامیہ کے عظیم کاری حضرت ابنہ کاری ساکھ بھی تجوید و قرآت و خطاب سننے کے لیے بیتاب ہیں انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کے عظیم کے دلیان ہائے نہیں ہونا چاہتا یہ محفلِ پاک عصانِ سواب کی ہے اور عصانِ سواب کو ابھی آپ نے پر مقص بیان سواب فروایا ہے یاد رکھیں کہ وہ اولاد یہ قانونِ قدرت ہیں وہ اولاد نائق سمجھی جاتی ہے جو مرنے کے بعد بھی والدین کو یاد رکھتی ہے بے شخص اور وہ اولاد نالائق تصور کی جاتی ہے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کو بھوٹ جاتی ہے ہم پر نازم ہیں کہ ہم دنیا سے اپنے جو بزرگ اور عزیز سنے جاتے ہیں ہم پر نازم ہے کہ ہم ان کے لئے توفے بیتے رہے ہیں ان کے لئے عصانِ سواب کی صورت میں قرآن کی صورت میں نیکہان کی صورت میں صدقات کی صورت میں ہم ان کے لئے توفے ارسان کرتے رہے ہیں یہ ہم پر نازم و واضب ہے اور تمام ملتِ اسلامیہ بھی جتنے بھی مقاتبِ فکر ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم جو عمل جو نیک کام مرنے والے کے لئے کرتے ہیں اس کا سواب اس کو پہنچ جاتا ہے صرف ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ آپ نہیں جو ہم کرتے ہیں اس کا سواب ان کو نہیں پہنچتا لیکن وہی طبقہ یہ بھی اپیدہ رکھتا ہے کہ ہم جب مرنے والے کے لئے ہوتے ہیں تو اس سے عذاب اس سے ہوتا ہے اب اُلٹی جنگا میں رہی ہے بھی دلیل تو پھر قائم ہو گئے اس پر کہ برائی کا عذاب پہنچ جاتا ہے اچھائی کا سواب نہیں پہنچتا ابھی بات ہو گئی نا کہ جو برائی رونا کے بری چیز ہے تو اس کا عذاب جو کہ میرا عمل ہے میری برائی کا عذاب مرنے والے تو پہنچ جاتا ہے تو پھر میری اچھائی کا سواب اس کو کیوں نہیں پہنچتا ہے یہ بھی بات قابل دور قابل توجہ ہے کہ پھر کیوں نہیں پہنچتا حالانکہ آتا ہے تو جہاں صدقہ قابل صدقہ کی بے شمار احادیث مبارکہ اس پر دوا ہے کہ سواب پہنچ جاتا ہے اب ان سے دوسرا جائے کہ جراد کیوں نہیں پہنچتا وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں پہنچتا کہ مرنے والے سے ہمارا تعلق کٹ جاتا ہے اس سے ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے تعلق جب کٹ گیا تو کوئی چیز نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے لیکن جب وہی بزرگ ان کا جس کے بارے میں ان کا یہ اطیقہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے ایک اوچھ کرتا ہے تو اس کی رکھی ہوئی ساری چیزوں کو کہتے ہیں یہ بھی میری ہے یہ میرا اپا تھا یہ میری ہے پناہ میرا جناب رشتات تھا یہ چچا تھا میرا بڑا بھائی تھا اس لیے بناکار میری ہے پناہ پوٹی میری ہے زمین میری ہے جادات کا پناہ چیزہ میرا ہے گھر کی پناہ پناہ چیز میری ہے اس لیے کہ وہ میرا لگتا تھا آپ پوچھئے بھائی جب مر گیا اس طرح سے آپ کا تعلق کٹ گیا تو پھر اس کی چیزوں سے آپ کا کیا باستہ تو یہاں پہ یہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ لینے کے لیے تو تعلق باقی ہے دینے کے لیے تعلق ہوئی نہیں لینے کے لیے تعلق تو ہے دینے کے لیے تعلق ہوئی نہیں یاد رکھیں جہاں اسلام میں ہمیں لینے کا جہاں پر حکم ہے یا لینے کے جہاں پہ حقوق ہمیں دیئے گئے وہاں دینے کے بھی فرائض ہم فرائض کیے گئے کہ جہاں تمہیں لے تے ہو وہاں تمہیں کچھ دینا بھی پڑے گا آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آلیہ میں صحابی حاضر ہوئے ان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یا رسول اللہ میرے والدین جندہ تھے میں ان کی خدمت کرتا رہا جو اللہ نے مجھے توفیق بخشی میں مقام کر کے ان کو خوش کرتا رہا یا رسول اللہ دنیا سے رسال کر گئے کوچ کر گئے یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا عمل بچ دیا ہے جو میں کروں تو میرے والدین کو اس سے فائدہ پہنچے آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت ہوا ہے ہاں خصال اربا ابھی چار کام باقی ہیں ابھی کتنے کام باقی ہیں بولیے چار کام ابھی باقی ہیں آگے شاہ فروایا یاد رکھ السلام علیہم سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب تیرے وقتیں دنیا سے ٹوٹ کر گئے تو ان کی نماز جنازہ پڑھ ان پر نماز پڑھ ان کی پکن کے لیے دعا کر السلام علیہم دوسرا کام یہ ہے صرف نماز جنازہ پڑھ کر کسی پر بس نہ کر جانا کہ شاید میں نے اُن کا حق ادا کر دیا اپنے مولا کی بارگاہ میں جب جب تُو اپنے لیے دعا کر والدین کے لیے بھی دعا مفرق کیا کر اور اگر وہ کسی سے عید کر جائے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر جائے اے مومن تجھ پر نازم ہے تُو اس وعدے کو پورا کر اب بتائیے جہاں پر بھی ایک مطلب ہے کہ جو وعدہ تیرے والدین کر گئے تُو جو پر نازم ہے اس وعدے کو پورا کر اب وعدہ پورا کر رہا ہے بیٹا تو اگر بیٹے کا وعدہ پورا کرنا اس سے باب کے پورے کرنے کے برابر ہے تو معلوم ہوا کہ قبر میں باب کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اگر اس سے وہ فرض بری ضمہ ہوتا ہی حصت سے سکت دوش ہو رہا ہے تو یہ حدیث پاک سے پھر معلوم ہو گیا فرمایا اگر اس سے وعدہ کر لیا تُو سوعدے کو پورا کر اب یہیں پر بس نہیں دیکھتی ہی وعدہ ہے کہ حقوق کتنے ہیں آپ نے ہمیں چوتھا یہ کام کیا کر وَإِقْرَابُ صَدِي قِهِمَا اے میرے صحابی اگر تمہیں کوئی اپنے باپ کا یا ماں کا کوئی دوست یا سہلی بھی مل جائے تو اس کا بھی احترام کیا کر ماں باپ کی یار بھی جائے تو ان کا بھی احترام کر ان کا بھی عدد کر ان کی بھی ریسکٹ کر اب سرکارِ جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں یہ بتا دیا کہ اب دیکھئے حدیثِ پاک میں بے شمار ایسی حدیثِ پاک میں موجود ہے کہ اگر باپ کے ذمہ نوازے رہ گئیں روزے رہ گئے حاج نہیں کر سکا تو بیٹا اس کی طرف سے کرے تو وہ ادا ہو جاتے ہیں اب جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کہ آپ کچھ نہیں ادا ہوتا کچھ نہیں پہنچ کریں ہو جائے تو کیا کریں کوئی ایسی ضرورت وہ کی تему sturت ہیں اور اگر نہیں پہنچتا کچھ بھی نہیں پہنچتا تو پھر بتائیے کہ نواز جنازہ پر نہیں پہنچ جدا نواز جنازہ پر نگیں چھوڑ تو جو نہیں مانتے کہ نہیں پہنچتا ارے اس وقت نہیں پہنچتا نواز جنازہ کیوں پڑھتے ہو نواز جنازہ میں بھی تو یہی پڑا جاتا اب دیکھئے ایک اور حدیث پاک جہدو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جب دنیا سے ان سے کانگ کرے جب کوئی بندہ مومن دنیا سے جائے تو پہلے یہ دیکھو کہیں اس پر کوئی دین یعنی قرضہ تو نہیں ہے یہ بھی چیک کرو فرمایا نفس المومن مولکم بدین ہی حتی 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 ہو کہ جب تک مومن کا قرض عدار نہ کیا جائے اسی روح معلق رہتی اب بتائیے قرض اس پر تھا لیا اس نے آیا اس نے پیچھے سے کوئی ادا کر دے اس کی طرف سے تو اس کی روح کو چہے مل جاتا ہے حضور فرما دیج جب تک ادا نہ کیا جائے اس وقت تک تمہارے رہتی ہے جب ادا ہو جائے تو پھر اس کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے اب یہ تو حدیث سے پر سے چیزیں ثابت ہیں اور پھر اگر یہ بھی نہیں تو پھر دیکھئے کہ قرآن حقیم میں جو ہمیں تعلیمات بھی جئی ہیں جو تعلیمات دعائیں سکھائیں گے آپ جو دعائیں اپنی نماز میں پڑھتے ہیں اگر بندے کے پیسے سے عمل کا کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر یہ قرآن میں دعائیں کیوں سکھائیں گے یہی دعائیں پڑھتے ہیں سارے اگر فائدہ کو نہیں تو پڑھنے کا کیا بڑھ جائے اگر پہنچتا کچھ نہیں تو پڑھنے کا کیا مطلب ہے اب دیکھئے سکھائے جو جہاں صدر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات حدیث پاک تو روائے کرام تشریف فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فائدہ کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے کوئی مندہ بنی آسف بنی آسف جاتا ہے اس سے ہر عمل ختم جاتا ہے اللہ بل صلی اللہ سوائیتی چیزوں کے صدقتی جاریتی سب سے پہلا صدقہ جاریہ دوسرا او علم یا وہ نفع دینے والا علم جو پھیلا گیا وہ اب علم جب تک رہے گا لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا قبر میں اس کو فائدہ ملتا رہے گا صدقہ جاریہ کسی نے مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا لوگوں کو قرآن پڑھا دیا لوگوں میں دین پھیلا دیا جب تک وہ دین کے اصولوں پر چلتے رہے گے جب تک وہ علم ان کو نفع دیتا رہے گا اس عمل پڑھانے والے استاد کو قبر میں اس کا سواب ملتا رہے گا اور تیسرا فرمایا او والدن سالحی یدعو لہن یا استاد وہ سالح بیٹا جو باپ کے لیے دعا کرتا ہے اب دیکھیں یہ فرمایا کہ جو بیٹا سالح پاک کے لیے دعا کرتا ہے قبر میں اس مومن کو اس روح کو اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مادین کے حضور بیان کرتے ہیں محققین علماء نے ایک بات اور اس کے پر جلو محققین علماء قرآن کی عوشن میں سباتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے تین چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جو تین چیزیں دوسری تین کے بغیر قرآن نہیں ہوتی فرمائے سب سے پہلی چیز قرآن حقیم اللہ نے نماز کا حضم دیا لیکن جہاں بھی نماز کا حضم دیا جہاں بھی نماز کا حضم ساتھ ہی کسی نہ کسی صورت میں ذکات دو آپ کس پر علماء فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صرف نماز پڑھتا اور ذکات نہیں دیتا تو اس کی نماز جس کو فائدہ نہ دے گی وہاں بھی شرق قبول بیسے ہم کنار نہ ہوگی اس کو کوئی فائدہ نہ بھی لے گا دوسرا ربے کہنا آتی شاہد اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو آپ کوئی کہے کہ میں جناب اندہ کو مانتا ہوں رسول کی کیا ضرورت ہے تو اس کو پتا نہ چاہیے کہ رسول کی اطاعت یا بغیر اللہ کی اطاعت بھی مردون ہے نامت بھول ہے تیسرا فقائے ربے کہنا آتی نے انشکر لی والی والدائی میرا شکر کرو اور والدین کبھی شکر دیا کرو میرا شکر کرو اور والدین کبھی شکر دا کرو اور یہی اسی طرف اشارہ اللہ کا گدوہ اللہ یاہو مردون ہے احسانہ محفوظ نہیں ایک عمل موقت ہوتا ہے یہ دوسرا عمل جاری ہوتا ہے عمل موقت یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے پاس موجود تھے آپ ان کی خدمت کرتے رہے لیکن یہ وقتی طور پر مت تھا اللہ آپ اس کی جزا ضرور عطا فرمائے گا لیکن عمل جاری یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو کو فیبیکتے رہو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو یاد کرتے رہو اور یہ ان کے ساتھ کیوں اس لیے اور یاد رکھیں دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ یہ لیکن زیادہ بار سے ضرور اس کی وجہ کیا ہے مجھے یہ کہ جب دنیا میں موجود تھے تو آپ ان کی خدمت کرتے تھے لیکن دنیا میں وہ خود بھی اس قابل تھے کہ کوئی نیک عمل کر لیں وہ اس قابل تھے کہ وہ اپنے عمال میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں لیکن اب وہ اگوش قبر میں جا چکے ہیں آپ خود کر نہیں سکتے لہٰذا آپ ان کے ساتھ میں کی زیادہ پڑھائی سوا کا اب زیادہ پڑھائی عجر کام ہے یاد رکھیں اختصار سے آخری چند جملے عرض چڑھتا ہوں علمائی کرافی تشریف فرما ہے یاد رکھیں کہ اللہ سوال بتانا نے ہمیں جو یہ حکم دیا والین کی خدمت کا اور اس حال سوا پر جو رسول اللہ ہی طریقہ بتایا ہے اس پر ایک اور آخری بات کرتا چلوں یاد رکھیں کہ ظاہری زندگی جب ختم ہوگی تو اس کے بعد موت ہے اور موت یعنی قبر میں سوتے سوت سوت بھونک جائے جا اس کے بعد پھر فنا ہے فنا کے بعد پھر فنائے مطلق ہے فنائے مطلق کے بعد پھر دوبارہ زندگی ہے پھر دوبارہ زندگی کے بعد حشر و نشر ہے پھر حساب و کتاب ہے پھر حساب و کتاب میں پاس یا فیل ہو کر جنت کیا دوبارہ ملے گی یہ ساری چیز یہ پرسس سے گزر نہ ہوگا لیکن رب کائنات نے جو مرنے کے بعد سب سے پہلا امتحان رکھا وہ امتحان کیا امتحان قبر میں کیا ہوتا تین سوال کو مشہور ہے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے صرف ایک کیا جاتا ہے باہرہ تین جو مشہور سوال ہیں مرد کو مادین کو حضور ہے اس وہ بھی ہیں جن سے صرف ایک سوال کیا جاتا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ کی ذات واد صحاب کے بارے بارے آپ سنتے ہیں تمہارا رب کاؤں گے تمہارا دین کیا بتا کونی سوری شورت والے کے بارے کیا کہا کرتا تھا سوال ہے نا تین سوال ہیں اور ان تین سوال کے بعد انتہان ختم ہو جاتا پاس یا خیر کسی پر خیشنہ ہو جاتا ہے قیام اقیدہ یعنی عذاب قبر کسی پر موقوف ہے کسی پر اس کا دار ودار ہے بچنا ہے یا زیاد ارطلا ہونا اب یہ تینوں سوال ہیں ان کا تعلق بتائیے عمل سے ہے یا عقیدہ سے بھولیے ان کا تینوں کا تعلق عمل سے ہے یا عقیدہ سے تینوں کا تعلق عقیدہ ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تینوں کا تعلق عقیدہ سے عمل سے کیوں نہیں پوچھا کیوں نہیں تو نماز بڑی بڑی تُو نے ذکا تھی بڑا تُو نے حق کیا کیا اس لیے نہیں پوچھا رب کائناس نے یہ نقصہ سمجھا دیا ہے امان بادو اگر عمل اس کے نقص تھوڑے بھی ہوگے عقیدہ ٹھیک ہوگا تو یہ عمل تو بعد میں بھی وہ دفیشن پوری ہو جائے گی وہ کمی تو پاس میں بھی ماندان پوری کر دیں گے لیکن اگر عقیدہ ہی غرق ہوگا عمل کتنے بھی لے کر آئے سارے عمل بے کر جائیں گے اس لیے عقیدہ کو چیز رکھو اس لیے کہ قبر میں عقیدہ سے سوال نہ رکھا یہ نہیں ہوتا بتا نماز پڑی ہے کہ نہیں اس لیے مطلب نہیں کہ آپ کہ بس وہاں پہ سوال نہیں اس لیے مطلب نہیں اس لیے لیکن عقیدہ کو پہلے کر کرے لہذا عقیدہ رکھیں کہ ہم جو بھی جو بھی نیک کامیس سوال کی نیت سے کرتے ہیں اللہ سوال ان کو جزا عطا فرمائے سوال ان کو پون جاتا ہے اللہ سوال جناب حضرت جبلہ کاری صاحب ان کے برادر محترم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنے والدین کے لیے ایسی عظیم مہتر برپا کرتے ہیں اللہ سوال ہم سب کو اپنے بزرگوں اور والدین کو یاد رکھنے کی ان کے سادھے سوا کرنے کی توفیق عطا مائے حضرات اگر حضرت علامہ فخر سعداد سید احمد حسین شاہ ساہ تیر ربی حضرات کے سامنے تعلق بللہ اور والدین کے ساتھ تعلق کے سچرے میں بڑا حسین بیان کر رہے تھے میں تو چاہ رہا تھا کہ بیان ہوتا رہے لیکن اگر یہ جلسہ رہے تھے موسیقی